آج صبح سے لائٹ نہیں آرہی کیونکہ یہاں پہ کام چلتا ہے اور یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کام چلتا ہے یہ دیکھیں گاڑی لگی گئی اور یہاں پہ جو ہے نا یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ جو نئے نئے یہ لٹو آپ کو نظر آرہے ہیں یہ سارے نئے لگیں یہ بھی نئے لگا وہ بھی نئے لگا تو اس کی وجہ آج صبح سے لائٹ نہیں ہے بہت 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 ب یہ آپ کو پتہ چل جائے گا میرا بھائی ہمارا انکیوبیٹر دیکھیں پورا بند پڑا ہے اور انڈے اس کے اندر پڑے میں اور مٹی اس کے پر پتہ اتنی کیوں جم گئی ہے کیونکہ کل ہم نے سفائی کری ہے ہمارا سفائی کری ہے ہمارا سفائی کری ہے ہمارا سفائی کری ہے جو ہے آل موسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو بہت جل دوسرے چینل پر ویڈیو آنے والی ہے تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے اور کیسا اسٹوڈیو بنایا ہے یہ آپ نے لازمیت کمڑے میں بتایا ہے لیکن اس چینل پر نہیں دوسرے چینل پر تو سفائی کرنے کی وجہ سے یہاں پر ساری دھول مٹی چڑھی ہے تو اندر کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے آج ہم انکیوبیٹر کو بھی شیفٹ کر دیں گے کئی اور یہ آگئی بیٹری بیٹری کو ہم رکھ لیں کرسی کے اوپر کیونکہ ابھی کچھ بھی نہیں ملیا بس انکیوبیٹر آن کرنا ہے اور اسے کر لیتے ہیں اور یہ پڑھا ہاں ہمارا میں اس کو کھول کے لکھاتا ہوں اندر کیا چینل پر یہ چیک کر رہے ہیں یہ بیٹری کو بارہ ووٹ میں مطلب ہمارا انکیوبیٹر سمپل میں سمجھاتا ہوں کہ ہمارا انکیوبیٹر بارہ ووٹ پر چلنے والا ہے بس اور یہ گئی پلس پر مائنس پر ہاں بھئی کرنٹ آ گیا تو ابھی اس میں ہم لگائیں گے انکیوبیٹر کی تھار لگ جا یہ تو جائی نہیں رہا لگ جا لگ جا لگ جا اور ہمارا انکیوبیٹر چل گیا ارے کیا بات ہے بھائی ساپ آپ کے بھائی نے اس لیے تو یہ انکیوبیٹر مکھایا تھا بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی کبھی بھی جو ہے نا لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارا انکیوبیٹر جو ہے بیٹری پر چلنا ہے وہ بھی بارہ ووٹ پر بھائی ساپ اور دیکھیں ہمیڈیوٹی فوراں کنٹرول ہونا شروع ہو چکی ہے تیمبریچر بھی آہستہ آہستہ بڑھ جایا اور انڈیش انڈیش کے اندر پڑھے ہیں کیونکہ بھائی اس کے اندر مورگ انڈے بھی پڑھے ہیں آپ لوگوں پتہ مورگ انڈے بھی آئے ہیں تو اتنا رکش نہیں لینا تھا اب اس کو ہم چلنے دیتے ہیں بار بار نہیں کھولتے ہیں کیونکہ یہ ویسے ہی صبح سے بن پڑھا ہے اور لائٹ کب آئی کی کچھ پتہ نہیں ہے اور یہاں پہ ابھی جنریٹر آن ہو گیا اور کافی شور آپ کو آرہا ہوا کیونکہ جنریٹر آن ہے اتنا خوش اس لیے کہ ہمارے انڈیویٹر جو ہے چل گیا فائنیلی اور ہمارا چھوٹو جو ہے ہماری انتیزار میں بیٹھا ہوا ہمیں بھلا رہا ہے کیا ہوا چھوٹو کیا ہوا کیا ہوا میں کچھ بھی نہیں لائے ہوں چھوٹو سمجھ رہا ہے میں کچھ لے کر آیا ہوں اس کے لیے میں تو نیچے انڈیویٹر آن کرنے کے لیے کیا تھا صحیح ہے نا ابھی تمہیں کھول کے گھوماتوں صبر کر جاؤ ابھی بیٹھا ہوا تھا مجھے دیکھ کے کھڑا ہو گیا اور اس دن جو مجھے موہی نہیں لگا رہا اس دن میں اس کے لیے بکری نہیں لے کر آیا تھا تو تمہارے بھائی پارڈنر ہم لے آئیں گے ابھی تمہیں کہاں جانا مجھے بتاؤ نیچے جانا نیچے جانا گھومنے کے لیے گھوماؤں گا آج مبارک و دوستو ہماری جتنی بھی فنچز ہیں یہ ساری کی ساری اب مٹکی کے اندر جانے لگی ہیں دیکھ لیں آپ اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی ہر طرف جو ہے نا ساری فیمیلز اندر جا کے بیٹھ گئی ہیں اور اب ان کا نیسٹنگ کا کام جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے بہت جل جو ہے نا ان کے انڈے آئیں گے اور اس میں بچے آئیں گے اور ہماری بجیس کالنی کا تو جو ہے نا کوئی آتا پتہ نہیں ہے ان کو جو ہے سولہ سترہ دن سے اوپر ہو چکا ہے میں سوچتا ہوں کہ جو ہے نا ان کی پروگریس چیک کر لوں لیکن در کے مارے نہیں چیک کرتا کیونکہ رسکی ہے انہوں نے انڈے بار پھک دی ہے نا تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا ہمارا اس وعے سے میں نہیں چاہ رہا کہ میں چیک کروں اب آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں ان کی مٹکیاں چیک کریں یا نہیں کریں مطلب ہماری کافی زیادہ فیمیلز مٹکیوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آدی اس کے اندر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کو کب بچے نکالیں گے خانہ کھا رہا ہے چھوٹو ادھر آو کیا کر رہا کیا پیار کرنا ہے تمہیں پیار کروانا ہے بھائی دیکھیں ہمارا چھوٹو کتنا فرینڈلی ہے فرینڈلی ہے لیکن کبھی کبھی یہ نا تخر میں مار دیتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں مجھے پش کر رہا ہے پیچھے کی سائیڈ میں کہ یار پیچھے ہو جاؤ کیا مسئلہ ہے تم بہت بتمیز ہو رہے ہو بہت بتمیز ہو رہے ہو ادھر دیکھو تمہارا خانہ کھا رہا ہے بھائی یہ دیکھیں ہمارے چھوٹو جو ہے نا گوبی کے پتے کھا رہا ہے یہ جو ہے نا ہرا بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آکے چھوٹو کا کھا رہا ہے ارے یار یہ چھوٹو مجھے ٹکرے مارے جا رہا ہے کیا مسئلہ ہے نہیں بیٹھا میں یہاں پہ ٹھیک ہے نا چھوٹو اپنا خیال رکھنا ہے تم پورے گندے ہو چکے اور ادھر آو ارے یار تم پورے گندے ہو گئے پوٹی چھوٹی سب لگ گئی ہے اتنا میر کو بول دیتے ہیں میں تمہیں خانہ دیتے ہیں ساپ جگہ پہ ادھر آو تم ادھر بیٹھو سارا دین اندر بیٹھے رہتے ہیں بھائی کیوں اندر بیٹھے رہتے ہو سوتے رہتے ہو ہیں بھائی بھار بھی آیا کرو دیکھو ابھی بھی چھپنے کی کر دیئی ہے کیا مجھے چھپنا ہے انہوں نے یہ چیک کرے ہیں یہاں پہ شیٹ لگی بھی دینا انہوں نے ساری شیٹ جو نا اتار کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس بنا دی ہے جیسے یہ پیس بنا ہوا اور اس کے بعد جو نا سارا کچھرا کر دیا تھا پھر میں نے سارا نکال کے پھیکا بھار بھائی کیا کر دے ہو اے گندہ اتنا ہو گئے ابھی وہاں سے نکال کے لاؤں پینجرے کے نیچے سارا پوٹی 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 اس کو نیلا کے ساپ کر رہے ہیں دیکھو کتنا سارا ہو گئے ساتھیا کتنا گندہ ہو رہا تھا یہ وہ کیشا آپ دیکھو وائد وائد کلر بھار آگے اس کے بھائی کیتنا سارا ہو گیا ہمارے ٹوٹو یار ایک دم وائد وائد کلر اس کے اندر سے آیا بھوک لگ رہی ہمارے ریبٹس کے بچوں کو بھائی بھوک لگ گئی ہے ادھر میں نے چھے ریبٹس کے بچے الگ کر دی ہیں چار یہ ہماری بلیک والی کے نظر آرہے ماشاء اللہ کیوٹ کیوٹ ہمارے پانڈے اور دو وائد والے ان کو میں نے الگ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ یہ اب سیلف پہ آ چکے ہیں اور یہ اب خود سے کھانا کھاتے ہیں ابھی میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں ان کو یہ ڈالوں گا بلکہ یہ کیا ان سے دو تین اور ہیں وہ بھی سیلف پہ آ گا وہ بھی دکھاتا ہوں ان کو بھی الگ کرنا تھا اچھا وہ یاد آ گیا یہ لو یہ لو یہ دیکھیں ارے ڈال دیا تمہاری بیک سائیڈ پہ گریہ ہے ارے یہ تمہج رہے ہیں کہ میں ابھی دوں گا یہ رہا یہ دیکھو یہ رہا یہ رہا یہ رہا یہ ایسے آ گیا اندر دیکھا اب نظر آ گیا جلدی سے کھالو میں آپ کو دوسرے والے بچے دکھاتا ہوں یہ والا تو ہمارا کھالی ہو چکا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے اور یہ والا میل کے دو بچے ہیں اور وہ جو ہیں ابھی فیڈ کرتے تین بچے ہیں بلکہ سوریا دو یر اور ایک مورا تو یہ بھی فیڈ کرتے ہوں سیلف میں بھی ہیں یہ والی فیڈ کرتے ہیں دو بچے ہیں اس کے جو ہے دو تین دو مر گئے تھے اور یاد ہوگا آپ کو ایک تو ابھی مراتا لست ٹائم اور جینا یہ بھی ابھی فیڈ شیڈ میں باقی ہماری یہ والے ادھر کے یہاں پہ سیلس پہ آ چکے ہیں یہ دو فیمیل تھی یہاں پہ تو ان دونوں کے بچے جو ہیں اتنے تیز ہو چکے ہیں یہاں سے جم کر کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں بھی شارے بچے یہاں پر آئے ہیں اوڑے بھائی صاحب یہاں بھی بچے آئے ہیں اور نئے بچے آئے میں ہماری ریل بٹ نے پھر سے بچے دے دیئے او ایک دو تین بچے نظر آ رہے ہیں ہماری بھاگ گئی ایک فیمیل فرار ہو گئی ہماری وہ نہیں سے چلی گئی میں سادیا کو بلاتا ہوں سادیا دوستو سادیا جو ہے وہ تو ٹوشن چلی گئی میں بلانے گیا تھا کہ وہ ہوگی تو چلو ہم نکال لیں گے یار اب اس کے اندر جو ہے تین بچے مجھے نظر آ رہے ہیں اور چیک کرنے پڑھیں گے اور بڑے والے بچوں کو پہلے ہی نکالنا پڑے گا سب سے پہلے بڑے والے بچوں کو نکالنا پڑے گا سب سے پہلے بڑے والے بچوں کو جو نا ادھر ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ جو سیلپ پہ آگا ہے یہ ایک پہ یہ ہے بھائی تم آجاو تمہارا ٹائم پورا ہو گیا اب تم نہیں رہ سکتے اپنی ماں کے ساتھ کیونکہ تم بڑے ہو چکے ہو تمہارے جاگت تمہارے دوسرے بہن بھائی آگا ہے تم ادھر جاؤ ان کے ساتھ رہو جو شاپاش یہ دے گئی سارے بچے یہاں پر آگا ہے میں بولا کہ یہاں سے جم کر کے یہاں آجاتے ہیں اب یہ سارے ان کو بھی الگ کر دیتے ہیں بلکہ یہ کیا ہے چلو 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 بھائی سارے بچے آتے وہیں الگ کر دیئے اب جو نئے بچے آئے ان کو میں نگال رہا ہوں تین ہے تین بچے اندر ہیں تین بچے نظر آرہے ہیں مجھے تو ہاں تین ہی بچے نظر آرہے ہیں اور اندر کافی گند مچ گیا جلدی سے سفائی کرتا ہوں اور پھر بچوں کو دوبارہ سے اس کے اندر چھوٹا ہوں چلو یہاں کی ساف سفائی ہو چکی ہے اور بچے یہاں پہ رکھ دیئے تھے میں نے کیونکہ وہاں پہ خطرہ تھا یہاں پہ فیپ آرہاں سے شو رہے ہیں مجھے جاؤ بھائی اپنے نئے گھر کے اندر جاؤ جاؤ شاباش جاؤ جاؤ سفائی کر دیئے میں نے تم بھی دونوں آجاؤ ایسے 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 تین ہی آئے ہیں تین ہی آئے ہیں زیادہ آجاتے تو اچھا تھا جانا ہے جی یہ تینوں کو تینوں کو میں نے رکھ دیا آرہاں سے اب جو فیمیل ہے میں نے اس کو یہاں بن کر رہا تھا تاکہ میں اس کو پکڑ کے یہاں پہ بن کر دوں جاؤ ہاں گئی بھائی اپنے بچوں کے پاس گئی اس کو زیادہ چھڑتے نہیں یہ بند کر دیتے نہیں تو پچھلی والی فیمیل کی طرح جو نا فیڈ کر آنا انہوں نے بند کر دینا یہ بلاغ میں نے یہاں لگا نا ہے وہ دیکھیں فیمیل اندر چلی گئے یہاں ہو یار یہاں تو کوئی گھڑ بڑ ہے باس اس نے ایڈجس کر لیا اس کو پتہ چل گیا یہی میری جاگا اب بچے آرام سے سٹ کر لیں گے اس کو بند کرتے ہیں تو ہمیں کب سے بلا رہا ہے بین بین کر کے چھوٹو کیا با تم نے کھانا کھایا ہاں چھوٹو کو یار ہم تھوڑا گھوماتے ہیں جب سے لے کر آیا ہم نے اس کو گھومیا نہیں ہے یہاں پہ باندھ کے رکھا با چھوٹو کو اتنی بڑی تو ماشاءاللہ رسی ہے ہماری چھوٹو کی رسی ہے یہ اس نے بھرانی بھرانی حرکتیں سیدھا ٹکھت کے پچڑنا ہوتا ہے ہماری بکریوں کو مسئلہ ہے انہوں نے ٹکھت کے پچڑنا ہوتا ہے یہ اس کو خوشبو بھائی اس کی ناک تیز ہے ورابیٹ کی طرح ہے وہاں پہ اس نے دانا سونگلیا تھا اور یہاں پہ اس نے چارا سونگلیا تمہیں کھانا کھانا ہے آو میں تمہیں کھانا دیتا ہوں پہلے ہر وراؤ ہمارا چھوٹو کو دیکھو اتنے بڑے دو بکری کے ویجے نا دس پندرہ دن کے بچے اتنے بڑے ہوتے ہیں ہمارا چھوٹو ہے دیکھو لگ رہا ہے یہ لگ رہا کسی انگل سے اس کے دو دھاتے ہیں بھائی ہے یہ بڑا بکرا ہے لگ رہا نہیں لگ رہا یہ اتنا ہی رہے گا بھائی ہے نا بھائی اس کا نام ہم نے ابھی چھوٹو ہی رکھا ہوا انشاءاللہ بہت جلد اچھا نام سوچیں گے اللہ چھوٹو چھوٹو دارا چھ وواقا دیں گے اللہ چھوٹو نام مجھے گھر ہم past if آج 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 نہیں ٹھون گا آج اگر ہو ہے سارے سارکرت والے ہیں میرے پاس رودا ہے ہے یہی تک رکھتے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ مہارات کا ویڈیو پسند ہے تو ہماری چینل ہم اور پرندیوں کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ صبح ایک نئی الگ ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں آت رکھئے گا ڈھیل سارا پیار اللہ حافظ